اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس ٹاپک ہے سپیڈ آف ساؤنڈ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ میڈیم کے اندر ڈیفرنٹ تیمپریچرز کے اوپر کس سپیڈ کے ساتھ موف کر دی ہے ہم نے تین بیسک چیہ ہمارے پاس جو اوبجیکٹس ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں گیسز ہوتی ہیں سالڈز ہوتی ہیں اور لیکورز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور کس طرح سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرف تار کے ساتھ جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کنٹیننگ پارٹیکلز ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے سب سے پہلے ہم نے پریویس لیکچرز کے اندر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس سونڈ جو ہوتی ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے بائی ویبریٹنگ بوڈیز کے ساتھ کہ اگر ہمارے پاس کوئی بوڈی ویبریٹ کھتی ہے تو وہاں پہ کیا پیدا ہوتی ہے سونڈ پیدا ہوتی ہے ترانس میٹر ہوتی ہے اینی کنٹیننگ میڈیم کے ساتھ پارٹیکل سے کے ساتھ کہ ہمارے پاس سونڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹرانس میٹ ہوتی ہے بائی میڈیم دیٹ کنٹین پارٹیکلز دیٹ کن بی ویبریٹنگ کہ وہ والی بوڈی ہے اس کی اندر سونڈ ٹریول کرتی ہے جس کی اندر ہمارے پاس پارٹیکلز ہوں اور وہ پارٹیکلز کیا کر سکتے ہوں ویبریٹ کر سکتے ہوں اس طرح سے ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ کیا کرتی ہے ٹرانس میٹ کرتی ہے سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ ان لیکوڈز کے اندر جرنلی کہلیں کہ ان جرنلز کے اندر دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے سپیڈ آف سونڈ جو ہے ان لیکوڈز کے اندر کس کے اندر لیکوڈز کے اندر اس فائیو ٹائم گریٹر ہوتی ہے گریٹر ہے گیسز کہ ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ اگر لیکوڈ اور گیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس لیکوڈز کے اندر جو ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ ہے وہ گیسز سے پانچ گنا کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سپیڈ آف سونڈ ان سالڈز کی اندر is fifteen time greater ہمارے پاس ہمارے پاس اگر سالڈ اور گیسز کے لحاظ سے سپیڈ آف سونڈ کا موازنہ کرنا ہو کمپیریزن کیا جائے تو ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ جو ہے سالڈز کے اندر وہ fifteen time گریٹر ہوتی ہے as compared to that آف گیسز تو ہم یہاں پہ اس کو اگر ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا چاہیں تو ہمارے پاس ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں لیکوڈز کی اندر جو سپیڈ آف سونڈ ہے وہ گریٹر ہے five time آف گیسز اسی طرح سے ہم یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سالڈز کی اندر سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے گریٹر ہوتی ہے کتنا fifteen times آف گیسز تو اب یہاں پہ ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ جو ہے ان ائر کے اوپر وہ ایفیکٹ ہوتی ہے بائی فیزیکل کنڈیشنز کے لحاظ سے کہ سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ فیزیکل کنڈیشنز کے لحاظ سے بھی کیا ہوتی ہے ائر کے اندر چینج ہوتی رہتی ہے وہ ہمارے پاس فیزیکل کنڈیشنز کیا ہے ان فیزیکل کنڈیشن سپیڈ آف سونڈ ایفیکٹڈ کہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے سپیڈ آف سونڈ کے اندر لائک دیٹ ہمارے پاس وہ فیزیکل کنڈیشنز ہیں کون کون سی ہمارے پاس تمپریچر ہے پریشر ہے اگر ہمارے پاس ہوا کی اندر پریشر اور تمپریچر اور نمی تبدیل ہوتی رہے تو ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ بھی کیا ہوتی رہتی ہے چینج ہوتی رہتی ہے اگر ہم سپیڈ آف سونڈ کو ایٹ روم تمپریچر کے اندر دیکھیں کہ ہمارے پاس 20 دگری سان ڈی گریڈ ہے تو اس کی ہمارے پاس سپیڈ آف سونڈ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے 346 میٹر پار سیکنڈ ہوتی ہے 343 ہوتی ہے ایٹ روم تمپریچر جس کو کانسیڈر کرتی ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ٹوینٹی ڈگری ہے کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس ٹری فورٹی تھری میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ٹری فورٹی تھری پر سیکنڈ ہوتی ہے the speed of sound in solid and liquid is faster than that of gases کہ ہمارے پاس speed of sound وہ کیا ہوتی ہے کیا لکھتی ہے ہمارے پاس یہاں پر point ہے mc کی اس point ہے the speed of sound in solids and liquid is greater than that of gases ہمارے پاس gases کے اندر اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے as compared to that of solids and liquids کی اندر تو یہاں پہ اگر ہم نے اس کی speed of sound find out کرنی ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس جو relation آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے v برابر ہے f lambda اس relation سے ہم speed of sound جو ہے وہ کسی بھی medium کے اندر کیا کر سکتے find out کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس v کیا چیز ہے speed of sound ہے f کیا چیز ہے frequency of sound ہے lambda ہمارے پاس کیا ہے wavelength ہے مطلب یہاں پہ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو soft in general relation کے اندر دیکھا ہم نے liquids کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ five times greater ہوتی ہے as compared to that of gases as compared to that of gases پھر ہم نے speed of sound دیکھی ان solids کی اندر solid جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ fifteen times greater ہوتی ہے as compared to that of gases پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمارے پاس speed of sound جو ہے وہ physical conditions کے change ہونے کے ساتھ ہمارے پاس speed of sound بھی کیا ہوتی ہے change ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوا کے اندر air کے اندر اس کا pressure change ہو جائے temperature جب دیل ہو جائے یا اس کے نمی تدیل ہو جائے تو ہمارے پاس speed of sound اس کے اوپر بھی اس کا effect ہوتا ہے اثر پڑتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ at home temperature کے اوپر جس کو ہم consider کرتے ہیں 21 degree centigrade ہے تو وہاں پہ speed of sound جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہیں 343 meter per second ہے کس کے اندر ہمارے پاس at 21 degree centigrade کے اندر پھر ہمارے پاس speed of sound دیکھا ہم نے کہ وہ ہمارے پاس کیا تھا ان solids اور liquids کے اندر یہ mcqs points ہیں سارے اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس solids and liquids ہیں اس کے اندر speed of sound جی ہے وہ greater ہوتی ہے as compared to that of gases پھر ہمارے پاس اسی topic سے related ایک table ہے جو کہ very very important ہے فارشہ mcqs کے لیے کہ mcqs ہمارے پاس کیسے آ سکتے ہیں وہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے mediums اور speed کی meter per second کی اندر کہ ہمارے پاس different mediums کی اندر جو speed of sound ہوتی ہے at different temperature کی اوپر وہ کیسی ہوتی ہے medium ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس gases ہیں liquids ہیں اور ہم نے کیا بات کیے solids ہے تین mediums کی بات کی ہے تینوں mediums کے اندر ہم speed of sound دیکھیں ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے air کے اندر zero degrees centigrade کے اوپر کتنی ہوتی ہے 331 meter per second ہوتی ہے air ہوا کے اندر 25 degrees centigrade پر کتنی ہوتی ہے 346 degrees centigrade ہوتی ہے اور oxygen zero degrees centigrade کے اوپر کتنی ہوتی ہے 317 meter per second ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم liquids کے اندر دیکھتے ہیں مایات کے اندر دیکھتے ہیں کہ 25 degrees centigrade کے اوپر sea water سمندری پانی کے اندر جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے 1531 meter per second ہے پھر ہمارے پاس distilled water ہے پھر اس کے اندر کتنی ہوتی ہے 1491 ہمارے پاس میٹر پاس ہے پھر ہم نے دیکھا solids کی اندر جو speed of sound ہے وہ کتنی ہے لکڑی کے اندر ہمارے پاس 2000 ہوتی ہے براس پیٹل کے اندر ہمارے پاس 47 ہوتی ہے نکل کے اندر ہمارے پاس 64 6040 ہوتی ہے آئرین لوہے کے اندر ہمارے پاس 6950 ہوتی ہے جبکہ steel کے اندر ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے 6960 ہوتی ہے آج ہم نے speed of sounds کے بارے میں پڑھا ہے اوکے بیٹا اللہ حافظ